بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے ساتھ پشاور کی ٹیم ہے وہ ٹاپ پر ہے تو ہم آج بات کریں گے پی ایس ایل پہ ڈیٹیل سے اور آج مازال ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں سپورٹ جنرلیس شاہ خالد ان کے ساتھ موجود ہیں سپورٹ جنرلیس نیلے مرشد دونوں کو اپنے شو میں ویلکم کروں گا شاہ خالد سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل کی اب تک جو میچز ہوئے ہیں یارہ کے یارہ میچز ان میں وہی ٹیم جیتی ہے جو کہ رنس چیز کر رہی ہے کیا یہ جو پیچس ہیں ان کا کمال ہے یا بیٹنگ رکیٹ ہیں کیا لگ رہے آپ کو دیکھیں اب تک جتنے بھی میچز ہو چکے ہیں سب میں جس نے دوسری باری لی ہے جیت ان کی ہوئی ہے اور ٹاوز کا بڑا اہم جو ہے عمل دخل ہے بلکل ٹاوز جیتو میچ جیتو کا جو آج کل ٹرینٹ چل رہے ہیں لیکن کل اگر آپ میچ دیکھ لیں تو کل ایک جگہ پہ میچ بلکل پس گیا تھا مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کراچی کنگ جو ہے یہ جو معاملات یہ چینج کر لیں گے اور لوگ جو سوچ رہے کہ ٹاوز جیت لیا تو میچ جیت گیا یہ چیز چینج ہو جائے گی لیکن ہارڈ لک محمد آمیر کو بیس رنس پڑے سیکنڈ لاسٹ ہور میں تو اسی وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑا باقی اگر پچھ کے حوالے سے بات کرے تو لہور ویکٹ ہو یا پھر کراچی یہ تو بنائی جاتی ہے بیٹنگ کے لئے اور کتنا مزہ آتا ہے کہ 198 196 196 193 رنس جو ہے یہ بار بار چیز ہو رہے تو ایک اچھا ایونٹ ہے اور اس طرح مطلب ویکٹ تیار ہونی چاہیے اس سے دو فائدے ہیں ایک تو شائکین جو ہے گراؤنڈ میں آ چکے ہیں وہ کافی انٹرٹینڈ ہوتے ہیں دوسری بات جو یہ ہے بلے بازوں کو بھی موقع ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کروں گا کل محمد عامر نے بھی کمال کی باولنگ کی ہیں پہلے آور میں دو آؤٹ ایک ویکٹ اور ایک رن آؤٹ دو آور میں صرف دو رنس دیئے تھے وہ ہارڈ لک کے آخری آور میں ان کو بیس رنس پڑے اور وہ بھی مطلب بدقسمتی سے ایج لک کے چوکا پھر انسائیڈ ایج لک کے چوکا دو چوکے ہو گئے تھے اچھکا تو اچھا لگایا لیکن شاہین شاہ افریدی نے کل کمال کیا تھا بلکل شاہین افریدی کی تو بات کریں گے لیکن کل ہم بات کریں گے پہلے میچ کے جس طرح نیلم آپ سے بات کروں گا کراچی نے سکور کیا 186 لیکن لاہور نے 189 رنس چیز کیا کیا کہیں گی جو میچ ہو رہا ہے رنس چیز ہو رہا ہے پچیز ایسی ہیں مشکلات نہیں آ رہی ہیں رنس آسانی سے چیز ہو رہے ہیں بلکل ساتھ میرے خیال میں جتنے بھی پی ایسل کے ایڈیشن ہوئے ہیں یہ ایسا ایڈیشن ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ رنس جو ہے نا بہت اچھے طور پر بن رہے ہیں اچھے سے اچھا بڑے سے بڑا ٹارگیٹ ہے جو ٹیم ہے وہ سیٹ کرنے کی کوشش کریں اور میرے خیال میں اس میں جو پچ ہے اس کا تو کمال ہے ہی ہے لیکن پہلے وہی بات پہلے کہتے تھے کہ کیچز ون دا میچز آج کا یہ ٹرنڈ ہے ٹاؤز جیتو اور میچ جیتو تو کراچی کی بات کی جائے تو میرے خیال میں کراچی کو ہمیشہ سائیکلوجیکل ہی ایج حاصل رہا ہے ابھی تک کے ایڈیشن میں ہمیشہ اس نے ٹاؤز جیتا ہے ہمیشہ اس نے دوسری ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے اور ان کو یہی لگا کہ شاید وہ اسی ٹرنڈ کے ساتھ چلیں گے اور جیتیں گے بھی لیکن کل کا میچ ابھی تک جتنے بھی پی ایس ایل کے میچز ہوئے ان میں سے سب سے زیادہ سخت ٹاک رہا تھا شایقین کے ساتھ ساتھ جو خود جو پلیئرز تھی ان کی جو پرفارمنس تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگ کھیل رہے تھے اور ٹارگٹ کے جس طرح آپ نے بات کی یقینا جو پچھ ہے اس کا کافی عمل دقل ہے اور میں خیال میں جو پچھلے جتنے بھی ایڈیشن ہے اس کی نسبت یہ والا جو ایڈیشن ہے پی ایس ایل کا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو رنز ہیں جو ٹارگٹ سے وہ بڑھ رہا ہے کم ہونے کی بجائے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور چیز بھی ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے شایقین نے کرکٹ کو بھی نا میچ دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے بلکہ شاہ خالد کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھز کا بہیویر ہے تھوڑا ڈیو فیکٹر بھی ہوتا ہے سیکنڈ انزل میں تو جو ڈیو فیکٹر ہونے سے تھوڑی مشکل آتی ہے بولرز کو کیونکہ بول اچھا گرپ نہیں ہوتا بول اچھی جگہ پڑھتا نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا شاہین کے علاوہ جو بھی بولرز تھے ان کو رنز پڑھ رہا تھا تو کیا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے ڈیو فیکٹر کے وجہ سے بولرز کو دیکھیں بولر کو ہمیشہ ڈیو فیکٹر کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہوتا ہے چاہے وہ شاہین شاہ فریدی ہو محمد آمیر ہو عرشد ہو جو بھی بولر ہو ایک آدھ بولر کو چھوڑ کے تمام بولرز کو ڈیو فیکٹر کی وجہ سے بہت مسائل آتے اور وہ آپ میچز میں دیکھ رہے ہیں ایک تو ٹارگٹ چیز ہو رہے تو دوسری جانب بنیادی جو وجہ ہے وہ ڈیو فیکٹر کا ہی ہے ڈیو فیکٹر کی وجہ سے بولر جو ہے پروپر گرپ نہیں کر پاتے کبھی وہ بانسر مار دیتے ہیں چوکا کبھی وہ فلٹاس نو بال اس پہ چھکا اور اس کے بعد پھر فری ہیٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے تو ایک ایک کور میں چوبیس اور پچیس پچیس رنز بنتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ جو یہ ہے اسی لیے تمام ٹیم میں ٹارگٹ جیت کر سب سے پہلے جو ہے وہ پھر فیلڈنگ کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ شروع میں اگر وہ فیلڈنگ کا فیصلہ کرے وہ بالنگ کر دیتے ہیں بعد میں وہ پھر باری لیتے ہیں جب ان کے پاس باری آ جاتی ہے تو اختتام میں اگر آپ کو جس طرح اگر کل کراچی اور لہور کے میچ میں آخری دو اور میں تیس رنز شاہی ہے تھا ایک وقت آگیا تھا کہ تمام تر جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آج جیت کراچی کی ہوگی اور جو لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے آپ جو ہے بالنگ کرے تو آپ جیت جائیں گے یہ ہوتے ہوتے یہ بچت ہوگی آخری دو اور میں جس طرح وہ کھیلے ہیں محمد عامر کو بیس رنز پڑے اور پہلے ہی دو گیندوں پہ دو چھکیے لگا کے تو میچ جو ہے بالکل دوسرے طرف کر دی بالکل شاہ خالی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اگر بات کروں تو کراچی کی جو 37 پہ تین کراڑی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد جس طرح پارٹنرشپ لگائی شرجیل نے 64 رنز کی اس کے بعد نبی نے ان کا ساتھ دیا 57 رنز کی ہے اس پارٹنرشپ سے آپ کیا کہیں گے اگر یہ پارٹنرشپ نہ لگتی تو سکور شاہر ڈیٹس ہو تک بھی نہ جاتا دیکھیں یہ تو کرکٹ آپ کو پتہ یہ کرکٹ کا کوئی بروسہ نہیں ایک بلے باز کبھی کبھار چل جاتا ہے سو رنز ڈیٹ ڈیٹ سو رنز بنا دیتا ہے اس کے بعد دوسری باری میں بابر آزم کو دیکھ لے دیکھیں دنیا میں بہترین بلے باز ہے اس کے باوجود کلاب دیکھ لے کس طرح ان کو شاہن شاہ فریدی نے بول کیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس ایونڈ کی سب سے جو خاص بات ہے رسپیکٹ بہت ہے جو جونئر پلیئرز ہیں وہ سینئر کو رسپیکٹ دیتے ہیں جب جب وہ وکٹ لے لیتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں انہیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میچ کے حد تک ٹھیک ہے جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وکٹ لو تو ہو ہا اور یہ نعرے بازی لگا دیتے ہیں اب اس ایونڈ میں وہ نہیں ہے بلکہ آپ سینئرز کو رسپیکٹ دیے جاتے ہیں سینئر کو رسپیکٹ دیتے ہیں جہاں پہ میچ کی بات ہے واپس اسی ٹاپیک پہ آتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کل شاہن شاہ فریدی کی بول پہ ایک کیچ چھوڑ گیا تھا اگر وہ کیچ وہ لے لیتے تو ہو سکتا ہے سو بھی نہ بن پاتے ہیں لیکن یہ تو وہ نصیب کی بات ہے نا محمد بابر آزم کو کس طرح کی بول پڑا اگر بابر آزم مزید کہلتا ہو سکتا ہے یہ دو سو بیس دو سو تیس تک بھی جاتے جس طرح اماد وسیم نے کل بات کی ہے کہ ہم بیس سے پچیس رن شاہن تھے اگر یہ دو سو یا دو سو دس پلس جاتے نتیجہ کچھ اور ہوتا بلکہ شورو کی وکٹروں کی جلدی گل کی اس سے وہ سکور نہ بنا سکے تو نیلا ہم شجیل کی بات کروں گا آپ سے شجیل کی اگر آپ نے دیکھی پرفارمس تو بیک ٹو بیک پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے ایک ففٹی بھی لگائی ہے ایک سینچری بھی کی ہے اس پی ایس ایل میں اور سیکنڈ ہائیسٹ ہے اب تک وہ دو سو رنس کر چکے ہیں شجیل پی ایس ایل میں اور ان کی پچاس کی ایوریج ہے ایک سو بندر کا سٹائک ریٹ ہے تو شجیل کی جوڑا فیٹنیس پہ ان کی بات تو اٹھتی ہے کیونکہ فیٹنیس ٹوڑا ان کا ویٹ کافی ہے پرفارم تو وہ کر رہے ہیں تو کیا کہیں گی اس سوالے سے آپ میرے خیال میں ساد ویٹ میٹرز آپ کی جو فٹنیس سے وہ بھی میٹر کرتی ہے لیکن آپ اگر مازی میں دیکھیں آپ انزمام الحق جیسے بڑے آپ کے نامر پلیئر وہ بھی اگر فٹنیس کے حساب سے بات کی جائے تو اتنے زیادہ سمارٹ اتنے زیادہ فٹ نہیں تھے لیکن ان کی اپنی بیٹنگ لائن اتنی اچھی پرفارمنسی ہر پلیئر کو چاہیے کہ بینگ پلیئر وہ اپنی فٹنیس کا خیال رکھے لیکن شجیل جیسے امرجنگ سٹار جس طرح سے ابھی اوبر کے سامنے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں مستقبل میں وہ یقیناً اس پر بھی پوری پوری کوشش کریں گے کہ اپنی فٹنیس کا بھی خیال رکھیں جیسے ان کی باولنگ لائن بیٹنگ لائن جو ہے وہ بڑی اچھی ہے بڑی ہی زبردست ہے تو میرے خیال میں فٹنیس پر بھی وہ کریں گے اسی طرح امرجنگ سٹارز میں سے اگر شاہن شاہ فریدی کی بات کریں تو ابھی وہ دیکھیں سب سے کم عمر باولر جنہوں نے سینچری کر لیا ہے وکیٹس کی تو میرے خیال میں یہ جو پی اے سیل ہے اس سے جو ہمارا نیا ٹیلنٹ ہے اس کو موقع مل رہا ہے اپنی جو کاوشیں ہیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ دکھانے کا اور اس پی اے سیل ایڈیشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پلیئرز ہیں اچھی سے اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور جسی طرح خالد بات کر رہے تھے کہ جو سپورٹسمن سپیرٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ابھی ایک جو سوشل میڈیا کے گھر بات کی جائے تو وہاں پر ایک آپ کا شاداب خان کا ایک جو کلپ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہے جس میں ان کی جانب سے بال کروائی گئی اور رن لیتے ہوئے جب ان کے دوسرے ساتھی ان کے پاس آئے تو پہلے انہوں نے ان کو روکا اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یار تو چل جا تو اس کے اوپر بڑے مزے سے آپ کے ٹویٹس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں تین ہو رہے ہیں میرے خیال میں بڑی ہی اچھی ایک ایڈیشن ہے ہمارے پاکستان کی سپورٹس میں اور لوگ اس کا بڑی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اور جو نئے آنے والے پلیئرز ہیں جو ہمارے ینگ اور ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ان کو موقع مل رہے ہیں اب جو شاہین شاہ فریدی کی بات کی جائے تو اس نے بھی ایسے ہی نام کمایا پیچھے چلے جائیں آپ موسیٰ خان کو دیکھیں مختلف جو ہمارے سٹارز ہیں تو میرے خیال میں پی ایسے لب ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا پلیئر جو ہے وہ کتنی کارکردگی دکھا رہا ہے اب بلکل بڑی اچھی بات کی تھوڑی میس رہٹ کے بات کر لیں گے بلکل صحیح کہہ رہی تھی اس طرح میمز بھی بن رہے ہیں میں نے کل دیکھا کل سٹوشل مل جائے وہ ٹراب ٹینڈ بن رہے ہیں جو کراچی اور لاہور کا میچ ہوا اس کے بڑے اچھی میمز ملیں اور بڑے میمز اٹھے بھی ہیں کافی تو اب آپ سے بات کروں گا زیرا آزم خان کی شجیل کی بات کی فٹنس کے حوالے سے تو آزم خان بھی کافی تھوڑا آور ویٹ ہے تو فٹنس تھوڑا مسئلہ ان پر لیکن رنز وہ بھی کر رہے ہیں تو آزم خان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آزم خان کی کہانی اور ہے آزم خان نے آلرڈی دس کلو ویٹ جو ہے وہ کم کر دیا ہے اور مزید بھی وہ کہہ رہے کہ دس کلو میں مزید کم کروں گا دوسری بات ہے آزم خان جو ہے وہ ایک بہترین ویکٹ کیپر بھی ہے ان کی فیلڈنگ میں اور شرجیل کی فیلڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے کل بھی اگر آپ محمد عامر کی بال پہ شرجیل نے وہ چوکا چھوڑ دیا تھا آزم خان اس معاملے میں قدر بہتر فیلڈ ہے اگر ہم نے کافی ایسی مثالے دیکھی ہیں کہ جب پلیئرز اپنا وزن کم کرتے ہیں تو ان کی پرفارمنس تھوڑا اس پر فرق پڑ جاتا ہے لیکن دیکھیں میں ایک ہی بات کروں گا ابھی ان کی پرفارمنس کی بات کروں آزم کی تو آزم نے جو پہلے میلز کر رہا تھا کراچی میں اس میں انہوں نے سترہ سکور کیے تھے اس کے بعد لاہور میں انہوں نے تیرہ سکور کیے جو ان کا جو پچھلا آخری میٹ تھا اس میں انہوں نے سنتالیس سکور کی تھے پرشاور کی جانب انہوں نے بڑے اچھی بیٹنگ کی تھی لیکن وزن تو وہ کم کر رہے ہیں اگر زیادہ وزن کم کر دیا تو نہیں دیکھیں ان کی پرفارمنس میں بھی بہتری آ رہی ہے یہ آپ مانیں گے جب جب ضرورت ہو ٹیم کو وہ ہارڈ لگ کے وہ تینوں میچز ہار گئے لیکن دیکھیں وہ کلاس کا ہیٹر ہے اس سے آپ اپن کرائے بجائیے کہ سرفراز احمد خود اپن کریں اپنی بہت تو اور ہی بہت ہے ہمارے پاس پابر ہے اور ازوان ہے کوئٹا کے ساتھ اب اس وقت بہترین جو اپنر ہے وہ ایک بابر آزم بھی ہے آپ ایک چانس لے لیں بابر آزم کو آپ کھلائیں پھر آپ دیکھ لیں کم از کم سرفراز سے کافی بہتر ہوگا سرفراز پہ ایک پریشر محمد رزوان کا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ محمد رزوان نے اوپن کیا تو شاید میں بھی کر لوں پھر اس کے بعد جب اگلی میچ میں وہ فول ڈاؤن پہ کتنا اچھا وہ کھیل ہے اس کے بعد اب آخری میچ میں آپ دیکھ لیں ایٹی پلس وہ کر گیا کیوں کر گیا کیونکہ وہ اپنے پوزیشن پہ آ گیا آزم خان کو آپ از اوپنر آپ ٹرائی کرے ٹرائی کر لے ٹرائی میں کیا ہے وہ جیسے بلہ گماتا ہے لگ گیا تو چھے دیکھو اب اگر سرکل کے بعد اگر آپ اٹھائیں گے آپ وہ کیچ بھی ہو سکتے دیکھیں ہر پلئر کے اچھے اور برے دن ہوتے ہیں سرفراز کی حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دو ہزار پندرہ سے دو ہزار انیس تک وہ سب سے کامیاب کپتان رہے ہیں اس کے بعد ان کی اپنی کارکردگی خراب ہو گئی ٹیم کا بھی تھوڑا سا وہ ہو گیا وہ ٹیم سے ان کو باہر کر دیا گیا اب ان کی ذہن میں سرفراز کے ایک بات نو ڈاؤٹ کپتان اچھے ہیں انہوں نے چینپنین ٹرافی ہمیں جتوائی ہے وکٹ کیپنگ اچھی کرتے ہیں بیٹنگ میں ان کی پرامس نہیں اچھی تھی موکہ دے جاتے ہیں اس کے ویسے ان کو واقعی دوکہ نہیں ہے دوکہ دے جاتے ہیں اس کے سب سے وہ ٹیم سے باہر ہو گئے ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے وہ اب ایک اچھا کپتان نہیں رہا کیونکہ وہ اس میں اگریشن زیادہ آ گیا وہ ہر بولر پہ ہر بیٹس مین پہ چیختا ہے چلاتا ہے جس کی وجہ سے جو پلیئرز ہیں جو پلیئرز ہیں وہ کافی ان کی اپنی کارکردے کی متاثر ہوتے ہیں دوسری بات ہی دیکھیں اسمان شینواری کو رنس پڑے ہیں لیکن اس آپ اگر بولر نہیں اگر آپ ایک آسان کیچ آپ چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں آپ خود بولر رہے ہیں ہم نے خود بولنگ کی ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب ایک کیچ چھوڑ جاتے ہیں اس کے بعد کتنے مسائل ہوتے ہیں وہی بات آجاتی ہے کچھوز ونڈا میچے دیکھیں اب سرفراز کپتان ہے انہیں تھوڑا حسنہ دینا چیز اپنے بولرز کو اب ایک آگے بیٹس مین ہے وہ بھی اچھا ہے اس کا بھی پریشر اوپر سے سرفراز کا پریشر تو بولر کیسے انڈل کر بائے گا دیکھیں تی ٹوینٹی سپیشلیسٹ جو ہے نا سویل تنویر ہے جب ان کو بیس پلس رنس پڑھ رہے ہو محمد آمیر ورڈ کلاس بولر ہے جب ان کو بیس رنس آپ ایک آور میں پڑھ رہے ہو شانواز دانی ایک نیا ٹیلنٹ ہے لیکن جو ان کے کپتان ہے لیکن جو ان کے کپتان ہے وہ ان کو آ کے سپورٹ کر رہے ہیں سرفراز کر رہے ہیں کپتان کی بہت سارا رہے ہیں کل بھی کل بھی میچ میں جو مین ڈیفرنس تھا وہ کیپٹنسی آئی تھا بلکل فکدان اگر دیکھیں دو وکٹے اگر کیا کہتے لہور کلندر کی گر گئیں آپ کو محمد آمیر کو دوبارہ لانا چاہیے تھا آپ ایک رسک لے لیتے کیا پتا ہوئے ایک دو وکٹے آپ کو نکال کے دے دیتے میچ بلکل فرختم کپتان کے بات کر لیتے ہیں اماد وسیم کپتان آپ کے ساتھ وہ پڑھتے بھی رہے ہیں کالج میں آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں کل انہوں نے بالنگ بھی نکرائی دیکھیں جب ان سے سیم یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے پتے کیا جواب تھی کہ آج ہمارے پاس بولرز بہت تھے محمد نبی نے بھی چار اور کیے پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میرا نہیں بنتا تھا میرے پاس سپیشلسٹ بولر تھے نو ڈاؤٹ دیکھیں اماد وسیم ایک اچھا بولر ہے ایک اچھا آل راؤنڈر ہے اگر آپ کو یاد ہو افغانستان کے خلاف میچ بھی اماد وسیم نے ہی جتوایا تھا وہاب ریاض نے بھی اور اماد وسیم نے بھی پھر وہاب ریاض کی اگر کیپٹنسی آپ کمپیریزن کریں دیکھیں وہاب کو بار بار رنز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اپنے بولرز کو صحیح کھلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو میچز جو ہے وہ زیادہ مل رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھ لیں پشاور ظلمی جو اس وقت ٹاپ پہ ہے کیپٹنسی میٹرز ایکچھلی بلکل ٹاپ پہ ہے چیزا چھے پوائنٹ کے ساتھ آج بات کرو انہوں نے تھوڑی بابر آزم کی کل تھوڑا وہ نہیں چل سکے بلکل پشلے میچ میں انہوں نے نوے سکور کیا لیکن جو اس سے پشلا میچ تھا تھوڑی 50 تھوڑی انہوں نے تھوڑا زیادہ بولے کھیلی تھی تھوڑا تنقید بھی کی گئی تھی لیکن انہوں نے وہ تنقید کا جواب اپنے بلے سے دیا نوے سکور کیا کل ان کا دن نہیں تھا بابر کے حوالے سے ہے جس طرح ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمارا وہ سپر سٹار بیٹس میل اور واقعی ہے بابر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہ صرف ہمارا نہیں بابر آزم دنیا کا بہترین بلے باز ہے دیکھیں چاہے انڈین کرکیٹر ہو اسٹریلین ہو انگلینڈ کے ہو سوتا فریقہ کے ہو تمام جتنی بھی پلیئرز ہیں وہ بابر آزم کی تعریف کریں گے دیکھو وہ جس انداز سے کہلتا ہے شروع میں اس پہ تنقید ہم نے کیا سب نے کیا کہ نہیں یہ تو ٹیسٹ کرکیٹر ہے اس کو ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سے باہر کر دو اس کے بعد جب انہوں نے اپنی جگہ بنائی ٹاپ پائیف میں آگئے پھر ہم نے کہا چلے ونڈے میں لے کے آئے لیکن یہ ٹی ٹوئنٹی کا نہیں ہے اب ٹی ٹوئنٹی میں بھی آپ دیکھ لیں ہر میچ میں چالیس پچاس ساٹھ چالیس پچاس ساٹھ دیکھیں بابر آزم اور ریزوان کی ایک کوالٹی ہے ریزوان نے بھی خود کو بہت امپروف کیا ریزوان بھی ہر میچ میں چالیس پچاس ساٹھ ستر بابر آزم تو بابر ٹی ٹوئنٹی میں کتنا عرصہ پہن نمبر میں رہے ہیں بیٹس بیاد رہے ہیں جے اور اسی وجہ سے آپ کی ٹیم بھی تقریباً گیارہ سیریز تک بلکہ دو سال سے زیادہ عرصہ آپ کی ٹیم جو ہے دنیا کی بہترین ٹیم تھی کیونکہ ہمارے پاس ایسے بلے باس تھے اب ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم شارڈ فارمیٹ میں اگر کوئی ایک اننگز کھیل لیتا ہے ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کھلاتے ہیں جس کا ہمیں پھر نقصان یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل میچز میں آپ نے بھی دیکھا ہم نے دیکھا اب ہم نے دیکھا ہے جو ہمارا دومیسٹک سٹرکچر ہے وہ کمزور ہے پنیسپت انڈیا کے اس کا بڑا تغڑا سٹرکچر ہے وہاں پر جو پلیئر ٹیم میں آتا ہے اس کو بڑا رگڑا لگا جاتا ہے لیکن پاکستان میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ پی ایسل نے پرفارم کرتے ہیں ایک دو ففٹیز کی یا ایک دو وکٹیز لی وہ دیکھ کومیٹ ٹیم میں آجاتے ہیں جب وہ ٹیم میں آتے ہیں تو پریشر ہینڈل نہیں کر پاتے تو پرفارمس نہیں کر پاتے تو اس والے صاحب کے کہیں گے ایسے یہ میرے خیال میں ہم لوگ جو ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے ایک دن پرفارم کر لیا تو میرے خیال میں اس کو اگلے دن موقع دیں گے اگر تیسرے دن وہ پرفارم نہیں کرے گا تو ہم اسے نکال دیں گے اس کا نفساد کومیٹ ٹیم کو نہیں ہے ہی ہے لیکن اس بیٹس مین کو بھی ہے بلکل آپ اس کو پولش ہونے کا موقع تو دو آپ کا ایک پلیئر ایک دن اگر آپ کو سنچری بنا کے دے رہا ہے اگلے دن وہ اسی پہ آ رہا ہے تیسرے دن وہ ففٹی پہ آ رہا تو آپ کہتے ہو یار یہ مطلب اس کی پرفارمنس کم ہوگی تو وہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہر پلیئر کا ایک دن ہوتا ہے ہر پلیئر کا ایک دن ہوتا ہے ہر ٹیم کا ایک دن ہوتا ہے تو آپ اپنے اس طرح سے پلیئرز کو ڈیموٹ کرتے ہو بھئی ان کو پیچھے لے جاتے ہو آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو پلیئر جسا آپ مقلیف ٹیمز میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آرڈر کے ساتھ چلے کراچی کی کراچی نیلا میں آپ کو روک رہو مثال آپ کے سامنے ملتان کے شاہ نواز ڈانی ہے بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اچھا عور کیا ایک عور اچھا کیا سوشل میڈیا پر ٹرنڈ بن گیا کہ شاہ نواز ڈانی کو کومی ٹیم میں لے بلکل ہر طرح بلے بلے ہو رہی ہے اس پلیئر کے ساتھ ہے ٹیم کے ساتھ تو ہوتی ہے آپ کا میچ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن ٹیئر کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ آپ کا ایک آپ پالش کرنے والے موڈ میں ہو آپ اس پروسس سے گزرے ہو لیکن آپ کو ایک یا دو اچھی یا بری پرفارمنس کی وجہ سے پیچھے لے جایا جاتا ہے یا آگے لے جایا جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ کو جو شورٹ ٹرم پلاننگ ہے اس کی وجہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے اس پر فوکس کرنا چاہئے کیونکہ آپ اپنے پاکستان میں دیکھو آپ کے ڈومیسٹک جو کیٹ کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے آپ یہاں پہ کتنی کاؤنٹیز ہے آپ کے پاس اب کتنا پلیئرز کو موقع دے رہے ہو کھیلنے کے لیے تو اگر آپ کے پاس ایک آدھ پلیٹ فوم ہے اس پر بھی آپ دلکل پہلے ساٹھ دیپارٹمنٹلز سکھتے سارے بند ہوگی آپ صرف چیئر ٹیوے رہے گی ہیں پاکستان کے جو اپنے اچھے چھے پلیٹ ہیں میں نے کچھ دوست میں ہے جو صرف ابھی ٹیکسی چلا رہے ہیں رکشت چلا رہے ہیں رکشت چلا رہے ہیں بلکل ہمارے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بیچارے اب رول رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو بجائے کہ پاکستان چھوڑ کے اب بیرونی مرک چلے جاتے کاؤنٹریز کھیلنے کے لیے اگر آپ ان کو یہی پر موقع دو تو وہ کیوں جائیں تو دوسری بات کپٹنسی کے حوالے سے میں کہوں گی جیسا شاہ خالد کہہ رہے تھے میں ایک خان میں کپٹنسی ڈاز میٹرز اس لیے کیونکہ آپ کا جو کپٹن اون گراؤنڈ ہے وہ آپ کی ٹیم کو لے کے چل بھی رہا ہے وہ آپ کی ٹیم کا مرال ہائے بھی کر رہے اور ایٹر ٹائم آپ کی ٹیم کا مرال ڈاؤن بھی کر رہے اب اماد ہے میں اس کی بینگ کپٹن بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ اس میں ایک چیز ہے کہ وہ بڑا کراچک سپورٹر نہ ہوں نہیں نہیں میں کراچک سپورٹر اماد وسین کی سپورٹر ہاں اماد اماد یس کپٹان تا کراچک سپورٹر اماد میں یہ چیز یہ خوبی ہے ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ بھائی وہ اگر آپ کی ٹیم پرفارم نہیں بھی کر رہی دیکھیں آپ جسا محمد آمیر ہے کسی جگہ پر بڑی اچھی پرفارمس دے رہے کسی جگہ پر اس کو اگر رنس پڑ بھی رہے تو وہ جا کے ایک دم سے شاؤٹ نہیں کرے گا بڑے آرام سے دھیرے سے اچھے سے انداز سے اپنے پلیئرز کو سپورٹ کرتا ہے سمجھاتا ہے بتاتا ہے تو میں خالی میں کپٹنسی میٹرز آپ کا کپٹان اگر بہت زیادہ اگریسیو وے میں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ٹیم ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے گراون پر اور میں خالی میں شاہ خالی تھوڑی سی بات آمیر کی کروں گا آپ سے کل کے میچ کے حالے سے ہم نے دیکھا کہ اس طرح آمیر نے پہلے تین عورز کیے بڑے اچھے عور انہوں نے کیے صرف چودہ ریمز کو بڑے وکٹ بھی انہوں نے لی لیکن جب ان کو سیکنڈ لاس عور دیا گیا اس وقت میں بھی میچ دیرتا آپ بھی میچ دیرتے تھے دو اور میں ستائی سن رہتے تھے اتنی امید نہیں تھے کہ آمیر کو بیس انڈ پڑ جائے گا لیکن آمیر کو بیس انڈ پڑا اور ڈیور ویزے اگر ان کی بات کروں تو ڈیور ویزے نے کہیں اہم موقع پر جا کے لاہور کلندر کو میسیج اتوا ہے ہمیشہ یہی کیا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا دو ہزار سولہ میں دو دفعہ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں اور بیس میں اب دو ہزار اکیس میں اب آپ میں آپ کو محمد آمیر کے حوالے سے بتاؤں پہلے آور میں دو وکٹیں میڈن آور دوسرے میں دو رنز تیسرے میں کل ملاکے آٹھ رنز تین آور میں آٹھ رنز ایک وکٹ پھر آخری آور میں ان کو بیس رنز جو پڑے ایک چھکہ میں میں کہوں گا کیوں ان کی غلطی ہے باقی بلکل آگے باال کی بلکل وہ آخری اس پہ انہوں نے پوری کوشش کی ایج لک کے چھوکا بانسر مارا پیچھے جا کے چھوکا آخر میں ان سائیڈ ایج کیپر کو روکنا چاہیے کیپر سے بال نہیں رکی اب دیکھیں اب آپ بولر کو کرسکے نہیں کرسکے ایک بات نوٹ کی ہے آمد کی بات نوٹ کی کہ وہ اپنے طرح سے جان تو لگا رہے ہیں لیکن بال سونگ نہیں ہو رہا کیونکہ دیو فیکٹر بھی ہے وہی بات آپ سے ہی کہہ بل اچھا گرپ نہیں ہو رہا ایک تو وکٹ ہے بیٹنگ کیلئے سازگار ہے دوسری بات دیو فیکٹر بول پینک رہے اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا دیکھو ہارڈ لکھ تین چوکے بیک سائیڈ پہ گئے ایک چکہ ان کو پڑھا ہے نو ڈاؤٹ وہ ایک اچھا انہوں نے زبردست بیٹنگ کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آمیر کو کسروار اسی لئے نہیں ٹہراتا کیونکہ محمد آمیر نے پوری کوشش کی ہے یہ بول اگر شاہنشاہ فریدی بھی کرتے شاہنشاہ فریدی کو اسی عور میں بیس سے زیادہ رنس پڑھنا ہے میرے خیال میں ساتھ کی تینوں جو آرڈرز ہیں آپ کے ان کو لے کر چلنا چاہیے تو تینوں کو مضبوط ہونا چاہیے آپ کی فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ تینوں کو دیکھنا چاہیے تو میرے خیال میں جیسا یہ بات ہو رہی ہے اس والی بال کی محمد آمیر کی یا شاہنشاہ فریدی جو بھی اس پچ پر بال کرتا بالر سے زیادہ قصور اور آپ کی فیلڈنگ کا ہے آپ کی فیلڈنگ کو بھی اس قدر سٹرانگ ہونا چاہیے کہ خالی آپ صرف پچ کی وجہ سے آپ بالر کو قصور وار نہیں ٹھہرا سکتے فیلڈنگ کی بات آپ نے کی ہے وہ تو بالکل زیادہ بات ہے اگر فیلڈنگ آپ اچھی نہیں کریں گا تو انہیں چیتیں گے آمیر کی بات کرتا ہے ساتھ شاہن کی بات کروں گا شاہن کو میں نے اب تک دیکھے ہیں جو جارہ میچز ہوئے ہیں جو میچز ہوئے ہیں ابھی لاہور کے شاہن تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے پاس ایک میجیکل ٹرک ہے سیریسلی بالنگ کے حوالے سے کیونکہ محمد آمیر ہمارا دنیا کا بہترین بالر ہے اور اس سے وہ بال پوری کوشش کر رہا ہے وہ لیکن اگر اس کو کمپیر کیا جائے شاہن شاہ فریدی سے تو شاہن شاہ فریدی اس کے مقابلے میں نیا بھی بہت ہے اور بہت کم عمر بھی ہے اگر وہ اس عمر میں آکے اور اس ٹکنیک کے ساتھ وہ بال سے بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں تو یہ سوچے کہ محمد آمیر کے لیول کا ہو جائے گا تو تب وہ کیا چیز ہوگا یقین ہے ان پاکستان کیلئے ایک بڑا اساس ہے بڑا ہی قیمتی ہمارے پاس پلیئر آیا ہے اور شاہن شاہ فریدی کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز بھی کیا جا رہا ہے بلکل بڑی اچھی بات کی اور شاہ حالد اب بات کریں گا جو آج میچ کھیلا جا رہا ہے بولنگ کی بات کی جائے تو انہیں دس سور کی ہیں اٹھاسی رنجز دیا اور صرف ایک ریکلٹ لیا ہے شاہداب کی اگر بات کی جائے بیٹنگی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ہے میں بالنگ بھی نہیں نظر آ رہی کیا وجہ ہے کیونکہ ایک لمبی انجری سے وہ اپس آئے ہیں تو تھوڑا پریشر بھی ہے کپتانی کا آپ کیا سمجھتے ہیں سوالے سے دیکھیں اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا یہ ہماری بدقسمتی ہے جب ہمیں کوئی اچھا بولر یا بیٹس مین مل جائے نا ہم پتے کیا کرتے ہیں ہم ان کو آل راؤنڈر بناتے ہیں اب شاہداب خان جب صرف بولر تیزہ بولر کھیل رہا تھا ہر میچ میں دو وکٹے تین وکٹے چیمپئن ٹراپی میں آپ دیکھ لیں یگراج سنگھ کی وکٹ انہوں نے لیے آپ کو چیمپئن ٹراپی جتوایا انہی پلئرز نے جس میں فخر زمان محمد آمیر شاہداب خان لیکن ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ جب سے ہم نے شاہداب خان کو آل راؤنڈر بنایا ہے ان کی بولنگ میں بھی کار کردے گی خراب ہے ان کی بیٹنگ میں بھی کار کردے گی خراب ہے ان کی ایک بات یہاں پہ میں آپ کروں گا کہ شاہداب جب اسلام آل تک اپتان ہے تو وہ اوپر آکے بیٹنگ کرتے ہیں کبھی آ جاتے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ کبھی آ جاتے ہیں تیسر نمبر پہ ون ڈاؤنڈ پہ آل موسٹ آ جاتے ہیں نہیں ہیں ان کو اپرا شاٹ نہیں اور ٹولے کھیلتے ہیں وہ تو آپ کا پتہ ہی ہے لیکن کیا اس وجہ سے انہیں نے اپنی بولنگ بھی خراب کر دی ہے دیکھیں بولنگ تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ پچ میٹر کرتی ہے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ جو یہ ہے کہ یہ وکڑ جو ہے یہ بیٹس مین کے لیے بولرز کے لیے نہیں ہے بولرز کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اگر جہاں تک بیٹنگ کی بات ہے تو واقعی میں ان کی اتنی اچھی کار کردگی نہیں ہے کہ وہ ون ڈاؤن آکے اور کھیل سکے لیکن اس کو میں ایک ایک جو ان کی کوالٹی ہے بہترین کیپٹن ہے وہ ٹیم کو جس طرح چلاتے ہیں لازٹ ٹائم اس سے پچھلے میچ میں جب وہ آؤٹ ہو گیا اس نے کہا آپ نہیں آپ آ جائیں اس نے فہیم اشرب کو آگے لے کیا ہے اور اس وجہ سے وہ پھر میچ بھی جیت گئے تو از ایک کیپٹان شاداب خان بہترین چوائیس ہے لیکن ایز ای بیٹسمن اور ایز ای والر وہ ان کی کار کردگی سے ہم مطمئن نہیں ہیں ان کی جگہ اگر آپ دیکھ لیں تو عثمان قادر جو ہمارے پاس ایک اچھا لکس پینر ہے ان کی کار کردگی آپ دیکھ لیں وہ قدر بہتر ہے پھر وہی آج کا جو میچ ہے اس حوالے سے میں یہی بات کروں گا کہ بڑا زبردست مقابلہ ہونے کو ہے کوئٹا گلیڈیٹر جو تین میچے جو ہے وہ ہار چکا ہے آج ان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ آئے اور مطلب میں جیت سکے شاہ خالد آکھ ہم یہاں رک رہا ہوں یہی سے کنٹینئو کریں گے یہاں پہ ہم یہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم حاضر ہو کر جو اپنی ڈسکیشن ہے یہی سے دوبارہ شروع کریں گے اب ایک بریک سے واپس آئے اور ہم بریک سے جانے سے میں نے بات کر رہے تھے شاہ خالد سے شاہ داب کے حوالے سے تو شاہ داب جس طرح واقعی پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں بیٹنگ میں نہ بولنگ میں تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اسمان قادر کی بات کریں اس کے ساتھ میں بات کروں گا زاہر نمود کی کمپیٹیشن بڑھ گئے اب بہت زیادہ کیونکہ اب آگے ہماری سریز بھی آ رہی ہیں پی ایسل کے بعد تو کمپیٹیشن بڑھ گئے اب جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا یہ لازمی بھی نہیں ہے یہ سیلیکٹر کے بھی مرضی ہے نہیں جو لڑکا پرفارم کر رہے تو وہی کھیلے گا اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے ڈومیسٹک میں سب سے کامران غلام نے بہترین پرفارم کیا ان کو ٹیم میں تو شامل کیا لیکن کھلایا نہیں کیا پرفارم نہیں کر رہے اسمان قادر اسمان قادر کر رہے زاہد محمود بھی کر رہے آپ کے پاس آپشن بہت ہے لیکن یہ اب سیلیکٹر نے ڈیسائیڈ کرنے کہ کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں اگر میں آپ کو مثال دوں فخر زمان فخر زمان نے ایک تاریخ ساس ایننگز کیلی ان کا گھڑ لکھ کہ مطلب وہ نو بال پر آؤٹ ہو گیا اور اس کے باوجود انہوں نے کانٹینیو کیا اور پھر وہ سو رنس سے زیادہ انہوں نے بنائے لیکن اس کے بعد ان کی اپنی کارکردگی اتنی خاص نہیں تھی لیکن اسی ایک میچ کی وجہ سے وہ ابھی تک کھیل رہے ابھی تک کھیل رہے بنیادی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی پلیئر اب آپ ہیدر علی کو دیکھ لیں ہیدر علی کتنا اچھا کھیلتے ہیں ڈومیسٹک میں پی ایس ایل میں آٹھ پہ چھو بیس فلاپ پہ چھو بیس پہ چھالیس لیکن اگر جب آپ ان کو انٹرنیشنل موقع دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ پروپر گرومنگ نہیں کرتے جب آپ گرومنگ نہیں کرتے ان کا نتیجہ پھر عمران بٹ کی طرح ہوتا ہے عابی دلی کی طرح ہوتا ہے پھر آپ فخر زمان کے طرح ہوتا ہے ایک میچ میں ایک میچ تو آپ کو جتواتے لیکن ساتھ میں آپ کو آٹھ نو میچز پھر وہ ہرواتے بھی ہیں لیکن ایک بات ہے فخر نے کل 83 لینڈ کی انڈنگ کے لیے میں یہاں بات کروں گا فخر کی کہ فخر کا پہلے فٹور کا اور ٹیکنیک کا تھوڑا مسئلہ تھا ان کی جو ٹانگ تھی وہ پہلے آلی تھی بیٹس ہے تو بڑا ایشو تھا ان پر لیکن فخر نے اپنا ٹیکنیک پہ کام کیا تھوڑی پرفارمس ان کی بیٹو رہی ہے اور ایک اور ریکارڈ ہے فخر کا جب فخر ٹی ٹوینٹی میں فخر چوبیس میچ کھیل چکے ہیں اب جب ٹی ٹوینٹی جب بھی اگر انہوں نے ففٹی سے اوپر سکور کیے تو بیس میں وہ ٹیم جیتی ہے ایک کس میں بیس میں جیتی ہے اور تین میچز جو ہے وہ بیس میں جیتی ہے اور کل بھی جیت گئے کل بھی جیتی ہے بیس میں جیتی ہے اور باقی دو میچ ہارے ہیں اور ایک ٹائی ہوئے میچ فخر کیے اگر بات کے انہوں نے کام بڑا اچھا ہے کیا اپنی ٹیکنیک فٹی فرک پہ دیکھیں ابھی کیا ہے جب ہم نے ان کو موقع دیا ایک میچ انہوں نے ہمیں جیتوایا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کتنے میچز انہوں نے ہمیں ہرواے ہم ٹیلنٹ کو سامنے لاتے ہیں لیکن ان پہ پھر کام نہیں کرتے ہم اکر بقائدہ ان کی ایک میچ کے کارکردگی پر ہمیں ان کو نہیں کھلانا چاہیے دیکھیں آپ ایک سٹریٹیجی بنائیں ایک پلئر کو سامنے لے کے آئیں ان پہ آپ محنت کریں جب آپ محنت کریں گے اور وہ ٹیم میں آئے گا اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو پچاس پچاس سو سو میچ جتواتا ہے ہماری بدکس میں تھی یہ ہے ٹیلنٹڈ پلئر ہے آپ کے پاس لیکن وہ ایک دو میچ میں پرفارم نہیں کرتے آپ ان کو سائیڈ پہ کر دیتے آپ کی میجورٹی اچھے پلئرز باہر چلے گئے جس طرح نیلم نے بات کی امریکہ میں کھیل رہے ہیں مثال آپ کے سامنے ہیں آپ فواض عالم کو دیکھ لیں اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ دس سال تک آپ نے ان کو بینچ بھی بٹھائے رکھا اور وہ بندہ وہ نہ گبرایا نہ ڈھرا انہوں نے ثابت کیا جب جب آپ نے آپ نے ان کو موقع دیا وہ کھیلا ہے بلکل زبردست کھیلا نیلیم انہوں نے ہمارے سامنے پر ہمس دی آپ بھی آپ تھی گرونڈ میں میچ کور کر لی تھی شاہ خالی بھی تھے میں بھی تھا بلکل لڑکے پرفارم کر رہے ہیں ڈومیشٹک میں جس لڑکے کو موقع ملتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے اس کو وہ ٹیم میں آنا چاہیے ہی چکر ہے ان کا بھی سیم بی ایسے لے پرفارم کرتے ہیں جب ٹیم میں موقع ملتا ہے تو پرفارم نہیں کر باتے کیا وجہ ہے پریشر ہو جاتا ہے ہنڈل نہیں کر پاتے ہیں انڈنیشن میچ کا یا کوئی اور وجہ آپ سمجھتی ہیں میرے خیال میں ساتھ دیکھیں وہی پلیئرز جو آپ کو ڈومیسٹک میں یا چھوٹے لیولز پر آپ کو اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں جب اس کو ٹیم میں لاتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے سائکولوجیکلی کہ آپ اسے ایک بڑا پلیٹ فارم دے رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ اسے ایک دم سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بہت اچھا پرفارم کرے کچھ پلیئرز پر سائکولوجیکلی جو پریشر ہے وہ بھی آ سکتا ہے آپ کو ہر چیز کو دیکھ کے چلنا پھر اس کو یہ بھی نہیں لینا چاہیے آپ کو کہ یار ایک میچ میں اس نے پرفارم نہیں کیا تو اگلے میچ میں اسے موقع نہیں دینا آپ کے پاس ایسی کتنی مثال ہیں آپ کے کتنی پلیئرز ہیں جو پرفارم نہیں کرتے لیکن آپ ان کو ہر میچ میں کلاتے ہیں آپ ان کو پلیئنگ 11 میں رکھتے ہیں تو وائی نوٹ ان لوگوں کو بھی آپ چانس دو ان کو دیکھنے کا موقع تو ملے اٹلیسٹ آپ کو کہ یار ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے صرف ایک یا دو میچز کی بنیاد پر آپ اچھے سے اچھے پلیئر کو نکال بھی دیتے ہو اور برے سے برا پلیئر جو ایسے پلیئرز جو کہ آپ کو پرفارم کر کے نہیں دے رہے لیکن آپ ان کو ٹیم کا حصہ رکھتے ہو تو میرے خیال میں میں شاہ خالد کی بات سے اگری کروں گی کہ ہمارے جو سیلیکشن کمیٹیز ہوتی ہیں جو سیلیکٹرز ہیں کبھی کبھار میرٹ کی بجائے جو اپنی پسندیدگی ہے اس کو زیادہ فوکیت دیتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ٹیم کے لیے ہماری قوم کے لیے کیا چیز دیست ہے بجائے کہ آپ اپنے جو پسندیدگی ہے اس کو فوکس کریں آپ کو میرٹ کو ترجیح دینی چاہیے بلکل اچھی بات کی نیلیب نے کہ جو میرٹ پہ لڑکا پرفارم کر رہا ہے اس کو ٹیم میں آنا چاہیے بات کروں گا آپ سے افتخار کی ان کو مصبہ کہتے ہیں کہ یہ 3D پلیئر ہیں آپ لگتا ہے کہ زمانہ 5D کا ویسے پرفارم وہ کرتے ہیں پی ایس ایل میں جب ٹیم میں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ہی پرفارم نہیں کرتے دیکھیں افتخار کی بات الگ ہے ایک تو آپ نے افتخار کو بلکل آخر میں موقع دیا سیدھی سی بات ہے شروع میں ان کے پاس ٹائم تھا آپ نے ان کو ٹیم میں نہیں کھلائے لیکن افتخار وہ بندہ ہے جنہوں نے آپ کو انٹرنیشنل میچز بھی جتوائے ہیں تو اس سے اگر آپ معازنہ کرے تو افتخار کو وہ ایک اچھا ہیٹر ہے وہ آپ کو بالنگ بھی کرا کے دے سکتا ہے بیٹنگ بھی اور فیلڈنگ بھی ان کی بہت اچھی ہے افتخار کا صرف یہ مسئلہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ آلموسٹ گزر گئی ان کے بہت مطلب اجڈ ہے اس کے باوجود وہ ٹیم میں ہے اچھی بات ہے پرفارم کر رہے ہیں آپ کو انٹرنیشنلی میچز بھی جتوائے ہیں اور آپ کو لوکل بھی جب جب آپ ان کو موقع ملتا ہے اگر اسلام آباد یونائٹڈ لاسٹ میچ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں جیت میں اتخار کی اچھی کار کرتے گی بلکل جو رنڈ نیٹ تھا اس کا بھی ساتھ لے چلتے رہے سنگل ڈبل بھی کرتے رہے حسین طلت کی بات کروں گا کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کافی حسین طلت پر وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں میرے نزدیک کیونکہ دیکھیں آپ کو جب پی ایسل میں پراپر چانس مل رہے ہیں آپ وہاں تو پرفارم کر رہے ہیں پھر وہی بات آگی جب کومی ٹیم میں چانس ملتا ہے بیک ٹو بیک میچز ملتے ہیں حسین طلت کو بڑے اہم موقع پر وہ میچ جتوا سکتے بھی تھے علیکہ بڑی بالز موجود تھی رنز بھی کم تھے آسیف علیو کا موقع ملا لیکن یہ جو دو لڑکے ہیں ینگ پلیئر ہیں لیکن میچز جتوانا ان کا کام بنتا تھا لیکن جس طرح پرفارمشن ان کو دینی چاہیے تھی نہیں دے پا رہے تھے بنیادی وجہ پتہ ہے پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہم مختصر کارکردگی پہ پلیئر کو نیشنل ٹیم میں لے آتے ہیں ان پہ پھر کام نہیں کرتے دیکھیں ان کے سامنے بڑے بڑے بالرز اور پلیئر آ جاتے وہ گبرا جاتے ہیں وہ دیکھتے ہی بھائی ہمارے اپنے جو پلیئرز ہیں جن کے ساتھ ہم روز کھیلتے ہیں ان کو کھیلنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن جب ایک بڑا بالر جن کو ہم سکرینز پہ دیکھتے ہیں کہ یار ڈیل سٹین کب سامنا ہوگا اب ہم کس طرح اس کو پیس کریں گے سوٹ افریقہ کے بڑے بڑے بالرز یا ہم مثال لے لیں انڈیا کے ساتھ اگر میچ ہو تو یار یہ روایتی حریف ہے یہ بڑے بالرز ہیں ہم کس طرح سامنا کریں گے تو وہی پریشر کے چکر میں وہ آکے جلدی آؤٹ ہو جاتے وہ غلطی کر جاتے شروع میں وہ جو ہے بال بیٹ کرتے ہیں بعد میں ان کو احساس ہوتے کہ بھائی ہم نے تیز کہلنا ہے تو خاص کر یہ جو تلت حسین ہے اور آصف ہے ان کا بنیادی وجہی ہے وہ پریشر لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں باقی اگر ڈومیسٹک میں دیکھ لے ان دونوں کی کارکردگی بہت اچھی ہے لیکن انٹرنیشنل جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے ایون ہوم گراؤنڈ پہ بھی ان کی کارکردگی اتنی تسلی بخش نہیں اب ناظرین جیسے کہ آج میچ کھیلا جا رہا ہے اسلامباد اور کوئٹا کا تو ہم تھوڑی بات کریں گے اب کوئٹا کی نیلم جس طرح اوپننگ کرنے آ جاتے ہیں نئے پلیئر ہیں کوئٹا نے ایک نئے لڑکہ کو چانس دیا سیم عیوب تین میچز میں ان کو چانس دیا سیم عیوب لیفٹ اینڈ کھیلتے ہیں لیکن پرفارم نہیں کر پارے لیکن ان کو مسلسل چانس دیا جا رہا ہے اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پیشلے سیزن میں آپ کو بھی شاہ خالد احمد شیزاد پرفارم نہیں کر پارے تھے لیکن ان کو بیک ٹو بیک چانس دیا جا رہا ہے کیا یہی پولیسی کوٹا نے برقرار رکھی ہوئی ہے کہ شاید پلیئر چل جائے پرفارم کر جائے میرے خیال میں جو ٹیبل پوائنٹس ہیں اس پر بھی سب سے نیچے ہونے کی وجہ یہی ہے کوئی ٹا گلیڈیٹر کوئی بات کریں گے سرفراس کی آپ کے کپٹنسی میٹرز آپ کے کپٹان کو اٹلیس یہ کپٹان کیا کہہے کپٹان نے کاسی رنز کیننگ کے لیے پیشل لیکن کپٹان نے ٹیم آرڈر کو تو دیکھے کہ آپ کو کس کو اپننگ میں بھیجنا چاہیے کس کو میڈل آرڈر میں بھیجنا چاہیے تو ایک پلیئر آپ کا آپ نے ایک میچ میں دیکھ لیا دو میچ میں دیکھ لیا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تیسرے جو تھے میچ میں بھی اسی کو موقع دو آپ نے دو میں نہیں رنز ہو رہے نہیں پرفارم کر پارے تو آپ ٹیم آرڈر چینج کر لو آپ اپننگ میں وہ بلے باز بھیجو کیونکہ آپ کا دیکھیں ٹی ٹوینٹی جو ہے نا یہ فاسٹ فورمٹ ہے یہ آپ کا ٹک ٹک والی گیم تو ہے نہیں کہ آپ نے ففٹی آورز ہے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جو اپنے فاسٹ بولرز ہیں فاسٹ بیٹسمن ہیں ان کو پہلے لے کر آئیں پہلے ان کو کھلائیں آپ کے پاس نئے امرجنگ سٹارز بھی ہیں آپ ان کو موقع دیں بولرز کے اگر بات کریں تو بولرز میں بھی آپ کے پاس اچھی ورائٹی ہے زاہد محمود کے اگر بات ہو رہی تھی تو وہ بڑے اچھے اسے پرفارم کریں تو اسی طرح آپ بیٹنگ ڈائن کی بات کریں تو میرے خانم اگر تین دفعہ ایک ہی پلیئر کو موقع دینا یہ پلیئر کے ساتھ بھی نائن سافی اور اپنی ٹیم کے ساتھ بھی اگر پلیئر دیکھیں سائیکلوجیکلی ایک پلیئر نے ایک دن پرفارم نہیں کیا دوسرے دن پرفارم نہیں کیا تیسے دن بھی اس کو بھیجا جا رہا ہے تو پلیئر یہ سمجھے گا کہ مجھ سے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اسی پریشر میں وہ آگے یہاں پہ میں نیلنگ سے صلاف کروں گا دیکھیں اگر آپ نے ایزا اپنر ان کو لیا ہے ان کو چانس دو دیکھیں ہر پلیئر کے اچھے اور برے دن ہوتے ہیں شرجیل کو آپ دیکھ لیں پہلے میچز میں ان کے بلے پہ بول ہی نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ثابت کیا دیکھیں سو رنز وہ مار چکا ہے کل بھی وہ ففٹی پنس وہ تو ہار مطلب ان کی خوشکسمتی کی کیچ ڈراؤپ ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ پھر کھیلا ہے اگر آپ نے ایک پلیئر کو لیا ہے ان کو کھلاو چانس دو لیکن میں یہاں سے اختلاف اس لیے کروں گی کہ ہیٹرک بھی تو نہیں ہونی چاہیے دو دن آپ نے دیکھیا تین دن دیکھیا اب میرے خیال میں کوئیٹر گلیڈیٹرز کو چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ملتان سلطان کے پاس اس وقت بہترین بیٹنگ سائیڈ ہے لیکن وہ ٹاوس ٹاوس وہی ٹاوس میٹر ہے لیکن اس پہ بھی میں اختلاف کروں گی دیکھیں آپ کی ٹیم ہار رہی ہے آپ ٹیبل پوائنٹس پہ بھی بہت لو ہو وہ ٹیم رسک لے لیتی ہے جو کہ جیت رہی ہے ٹیبل پوائنٹس پہ اس کی پوزیشن بھی سٹرونگ ہے ایک ٹیم آپ کی بلکل ہی میچے ماری بلکل مارٹی ٹیم بنی ہوئی اور اس کو مزید رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹاوس ہار چکا ہے کیپٹن جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ گیارہ میچز ہو چکی ہے گیارہ میں جو ٹاوس ہار گیا ہے میچ بھی ہار گیا ہے آپ اب کیپٹن کو ٹھیک ہے ان کی غلطی ہے لیکن ان کی غلطی میں تب کہ اگر آج اس طرح کوئی میچ ہو یا کل پرسو کوئی میچ ہو کہ سرفراز جو ہے ٹاوس جیت جائیں پہلے وہ فیلڈنگ کرے اس کے بعد بیٹنگ کرے پھر وہ ہار جائے پھر ہم ان کو کرٹیسائز کریں گے اب تک جتنی بھی میچز ہو چکے ہیں جو ٹاوس ہار چکے ہیں وہ میچ بھی ہار چکے یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے شاہ خالد اب بدقسمت سے اگر وہ ٹاوس ہار جاتے ہیں لیکن بیٹنگ میں تو اچھا پرفارم جو ٹیم سیکنڈ کھل رہی ہے وہ پرفارم تو کر رہی ہے بیٹنگ میں اب یہ بات تو نہیں کہ ٹاوس جیت گا آپ کو دونوں طرف کی جو پر کومنٹ سے وہ تو نظر آ رہی ہے نا لاسٹ میچ میں انہوں نے کتنا ٹارگٹ دیا تھا کتنا رگر دیا تھا آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ٹارگٹ دیا اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ون نائنٹی سیون رنز جو ہے وہ چیز کر گیا وجہ وہی ڈیو فیکٹر وہی ٹاوس وہی ساتھ میں پچھ کاب کر لے دیکھیں یہ ابھی کل میچ میں میں دعا کر رہا تھا کہ کراچی کینگ جیت جائیں تاکہ ہم کہیں پہ تو یہ کہیں کہ بھائی کپتان کی غلطی ہے اب تو یقین کریں مائن میں یہ بات بلکل بیٹھ گئے کہ ہم کہیں نہیں سکتے بھائی یہ کیپٹن کی غلطی ہے پلئر کی غلطی ہے جب ہمیں ڈیسائیڈ ہے کہ بھائی اگر آپ نے ٹاوس جیت لیا تو بس آپ جو ہے میچ بھی جیت گئے ریزوان کو دیکھ لے خود کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے دو اینکز میں سیونٹی پلس دو میں فورٹی پلس لیکن میرے ٹیس اگری کر رہا ہے اچھا ان کی فیلڈنگ آپ چیک کریں اچھی کمال کی فیلڈنگ یار ان کی پاس بولرز آپ دیکھ لے دیکھیں یہاں پہ میں پھر اختلاف کروں گا کہ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک ٹیم میں آپ کس طرح تین لیکس پینر کلا رہے ہیں آپ کسی اور کو دے دے تاکہ وہ عمران طاہر کا کیا قصور ہے یا تو وہ افریدی کو کلائیں گے یا تو عثمان قادر کو کلائیں گے افریدی بڑے پلیئر ہے لیکن پروس آپ کے سامنے پہلے میچ میں پہلے میچ میں دو ویکٹے لیے انہوں نے پیٹنگ سکا گیا بیٹس مین نہیں کھیل رہے اسے بولر کلا رہے اگر بیٹس مین کھیل رہے جب بیٹنگ میں چلے تو بیٹس مین نہیں ہے جب بولر چلے تو کہے نہیں نہیں دیکھیں کیچز اگر آپ کو پچھلا میچ یاد ہو انہوں نے دو کیچز لیے ایک رن آؤٹ بھی کیے بولنگ میں بھی ان کو ویکٹ ملیے بنیادی وجہ اگر وہ بیٹس مین ہوتے تو اس کو اپنر کلاتے کیونکہ وہ سب سے کامیاب اپنر رہا ہے چھ اوور ہوتے ہار یا پار اس کو آہ شاید بھائی کی بڑے بھی ہیں تو بڑے ان کو وش کریں گے آہا بہت زیادہ شاید خان افریدی کو ہم تینوں کے طرف سے ہم ان کو بڑے ریزیا کی طرف سے ایکچلی ریزیا کی طرف سے ان کو بڑے ہیپی بڑے لالا ہیپی بڑے لالا فریدی ہیپی بڑے لالا فریدی لاہور کپتان ہے سوہی لختر ان کی پرفارمس پر پہرے میچ میں نے نے کیا چودہ دوسرے میں اکیس تیسرے میں سال پھر صفر صفر ان کی جو پرفارمس ہے تھوڑی وہ ڈاما ڈول ہے پرفارم نہیں کر پا رہے ان کی ٹیم میں سینئر پلئر موجود ہے محمد عفیز جو کہ بیک ٹو بیک پرفارمس دے رہے ہیں کیا تھوڑا ان کو اس قسم کا ایج حاصل ہے تب جا کے ان کی بچت ہو جاتی ہے بلکل دوسری باتی وہ اپنے بولرز کو جس طرح کھلاتے ہیں اپنے بلے بازوں کو جس طرح اور وہ جس طرح فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں جہاں سے اگر بانڈری چلی جائے نا وہ فوراں فیلڈنگ چینج کر دیتے بہت ایکٹیو کیپٹن ہے اور اس لاہور کل اندر آپ کو اگر یاد ہو تو پہلے چار سیزن میں سب سے آخر میں جب سے سہیل آیا ہے فائنل تک یہ گئے ہیں اب بھی کار کر دے گی آپ دیکھ لیں تو اتنی بری کار کردگی نہیں ہے دیکھیں ان کے پاس بلے باز یہی شاہنشاہ افریدی تھا پہلے بھی ان کے ساتھ کوئی خاص کار کردگی نہیں گرومنگ آئی ہے گرومنگ کے ساتھ ساتھ وہ کھلاتے بھی ہیں کیپٹن کا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کیپٹن آپ کا سہیل جیسا ہوں آپ کا وہاں ریاض جیسا ہوں رزوان کو بھی میں کریڈٹ دوں گا وہ ہارڈ الگ کے وہ میچز نہیں جیت پا رہے ہیں لیکن وہ بولرز اور بیٹس مین کو صحیح کھلا رہے ہیں اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں مصباہ الحق جس کی اپنی کار کردگی ٹک ٹک سے وہ مشہور تھے لیکن انہوں نے آپ کو دو ٹائٹل جتوائیں بہترین کیپٹان وہی ہوتا ہے جو آپ کو میچ ان کی اپنی کار کردگی جو مرضی ہو اب اماد وسیم کی بات کریں گے اماد وسیم کی اپنی کار کردگی اتنی خاص نہیں ہے لیکن انہوں میں آپ دیکھ لیں بابر آزم پاکستان کی تینوں پارمیٹ فارمیٹ کے کیپٹن ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے تھوڑی سے بات کر لیں گے تھوڑی فاؤس بارلز کی تو اسلامباد کے تھوڑی بات کرتے ہیں فاؤس بارلز کی حسن علی کی بات کروں گا جس طرح لمبا عرصہ وہ انجلی کا شکار رہے ٹیم سے باہر رہے پھر ان کو موقع ملا کازرم ٹروفی میں وہاں پرفارم کیا انہوں نے اس کے بعد پھر پنڈی شیڈیم میں آپ بھی وہاں موجود تھی میں بھی تھا شاہ خالد بیتی انہوں نے دس کھڑڑنے دس کھڑڑنے گاؤٹ کیا اور ہم بڑے خوش ان کی فرامس سے بڑے اچھے طریقے سوڑے نے سٹرونگلی کم بیک کیا کومی ٹیم میں بھی اور اب پسنا پی ایس نے پرفارم کر رہے ہیں حسن علی کے بارے میں کیا کہیں گی آپ حسن علی بلکل بہت ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اسلامباد یونائٹڈ کے لیے بڑے ہی اچھا ایک احساس ہے میرے خیال میں آج کے میچ میں بھی زیادہ تر لوگ انہیں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک فاسٹ بولر کا اس پچ پر جس پچ پر ابھی گیمز ہو رہی ہیں اس پر بڑا زیادہ عمل دخل ہے اور حسن علی اس بال کو لے کے بڑے اچھے سے چل بھی رہے ہیں جساہ شاہین شاہ فریدی کی بات ہو رہی تھی اسی طرح محمد آمیر کی بات ہو رہی تھی جو پیس جو پیچ جس طریقے سے وہ بال کروا رہے ہیں اس حساب سے حسن علی بہت اچھا کریں اسی طرح کوئٹا گلیڈیٹر سے کریں تو کرس گل نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کریں تو بڑا اچھا میچ ہوگا آج کا لیکن ٹیبل پوائنٹس کی بات کی جائے تو سائیکلوجیکلی جو ایج حاصل ہوگا وہ اسلامباد یونائیٹڈ کو گا کیونکہ وہ تھوڑا سا پوائنٹس سے آگے ہے اور جو کوئٹا گلیڈیٹر سے کافی ہی ڈاؤن چل رہا ہے تو ایک اچھا میچ ہوگا لیکن کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے سرفراز کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ اپنا ٹیم آرڈر جو ہے وہ یقیناً چینج کرے کیونکہ جو ٹاپ کے جو بلے باز ہیں وہ نہیں چل رہے تو یقینی طور پر آپ کے جب بلے باز نہیں چل رہے کیونکہ ابھی آپ کو ٹیبل پوائنٹس پر اپنی جو پوزیشن ہے وہ سٹرونگ کرنے کا موقع مل رہا ہے آج کا میچ پر اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو آپ بہت ہی پیچھے رہ جاتے ہو اس لیے میرے خیال میں آج کے میچ میں لگ ایسا رہا ہے سرفراز جو ہے یقیناً جو اپنا آرڈر ہے ٹیم کا وہ چینج ضرور کرے گا اس میچ کو جتنے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی کیونکہ ٹیبل پوائنٹس جو ہیں اس پر جو کوریٹا گلیڈیٹرز ہے بہت ہی نیچے چلا گیا ہے اب تو لاہور کل اندر جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک چل رہے ٹھیک چھے پر فارم کرے فہیم کی بات کروں گا آپ سے ہی نیلم جس طرح فہیم میں بڑے عرصے سے ان پر بھی تنکیت ہو رہی کہ پر فارم نہیں کر پا رہے اب تھوڑا عرصہ ہم نے دیکھا کہ ٹیس کے بعد انہیں نے ٹی ٹی ویٹی پرفارم کیا بلکل اب پی ایسا نہیں پرفارم کر رہے ہیں فہیم کی وہی بات آگی کہ فہیم نے اتنی ٹیکنیک پر بڑا کام کیا ہے ہمارے جو سابق کلکٹر ہے محمد یوسف انہوں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے ان کی ٹیکنیک فوٹ پر بڑا کام کیا ہے تو ان کی جو اب کی پرفارمس ہے وہ قدر بہتر ہے پہلے سے تو فہیم کی جو اب پرنومی اس کے بعد اس کے بعد کہتی ہے بلکل فہیم نے بڑی جلدی سے کم بیک کیا ہے ایک تو وجہ ان کی انجری بھی تھی تھوڑا سا جو ان کی ہیلتھ کے فٹنس کے ایشوز چل رہے تھے میرے خال میں اس کے بعد فورن سے آپ پلیئر سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ویسا پرفارم کرے جیسا وہ پہلے کر رہا تھا لیکن کم بیک کرنے کا بھی اتنی جلدی جو موقع ہے بڑے ہی کم پلیئرز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں اسی طرح شاداب خان اگر وہ نہیں ابھی پرفارم کر پا رہے تو میرے خال میں تھوڑی سا فٹنس کا ایشو تھا ان کا اور وہ ابھی تک ہے لیکن بڑی ہی اچھو طریقے سے کم بیک کیا فہیم اشرف نے اور بڑی اچھو طریقے سے پرفارم بھی کر رہے ہیں میرے خال میں کچھ میچز جن میں وہ پرفارم نہیں بھی کر پائے تو ابھی بہت سارے میچز کے ایک سیریز باقی ہے جس میں ہمیں فہیم اشرف یقیناً بڑا اچھا جو کھیل کا مظاہر ہے وہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ہم یہاں پر اپنے ناظرین ہمیں ایک خبر دیں گے کہ آج کا جو میچ ہے وہ تاخیر سے شکار تاخیر سے کیوں ہوا آج کا میچ اسلامباد اور کوٹا کیونکہ اسلامباد کے جو ایک کھلاری ہیں ان کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ مصبت آئے اور تمام جو کھلاری ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ ہوگا تو اس لیے جو آج کا میچ ہے وہ تاخیر سے شکار تاخیر سے اس میں جو ہوئی ہے میچ تو شایخ حالد آپ سے بات کریں گے تھوڑی اب حسن علی اسلام انہوں نے کہا بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں فہیم اشرف پرفارم کر رہے ہیں اسلامباد کے جو ٹیم ہیں اون بیئر پر بڑی مضبوط ہے لیکن تھوڑے اگر جب آتا ہے زیادہ سکور آتا ہے یا تو اچھا پرفارم نہیں کر باتے وجہ کیا ہے دیکھیں بنیادی وجہ جو ہے اسلامباد یونائٹڈ میں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نیا ٹیلنٹ ہے وہ بہت جلی گبرا جاتے ہیں ادروائز ہیل سے لے کر حسن علی تک ان کے پاس بیٹنگ ہی بیٹنگ ہے وہ اگر بیس گیندوں پہ ان کو پچاس ساٹھ ستر انز بھی چاہیے وہ آرام سے کر لیں گے ہم نے دیکھا ہے اسی پی ایس ایل میں دیکھیں ان کے پاس حسین تلت ہے ان کے پاس بڑے بڑے نام ہے ان کے پاس ہیلکس ہیلز ہے ان کے پاس فہیم اشرف ہے شاداب خان ہے حسن علی ہے اور حسن علی کے حوالے سے اگر بات کرو تو حسن علی نے اپنی مرضی سے پانچ سیزن میں وہ پشاور ظلمی کا حصہ رہیں اور اس سیزن میں انہوں نے خود اپنے مرضی سے کہا کہ مجھے ریلیز کریں میں نے اسلام آباد یونائٹڈ کے طرف سے کہلنا ہے لیکن شاداب اور حسن علی یہ بہت قریبی دوست ہے اور یہ زیادہ دوست تین کی پتہ ہے کب سے بڑھ گئی ہے چیمپئن ٹروپی دو ہزار سترہ کے بعد وہی انہی چیمپئن ٹروپی کی وجہ سے یہ بلکل بڑے بڑے سٹار بن گئے ستارے بن گئے ٹھیک ہے اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے اور جو دیگر پلیئرز ہیں اسلام آباد کی وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے لیکن ان کا جو کمبینیشن ہے اگر یہ اسی رفتار سے چلے تو میرے خیال میں اسلام آباد ایک خطرناک ٹیم ہے آج آج تو خیر میں اسلام آباد کو میرے ذہن کے مطابق اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کوئٹا گلیڈیئیٹر جو ہے ان کی فتح ہوگی ٹوس ٹوس کا تو نوٹ آوڈس کا بہت بڑا ہے میں آپ سے شارٹ پوچھوں گا آپ پہ انسر دیں شارٹ کہ آج کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد یا کوئٹا کو دیکھیں میں اسلام آباد یونیٹڈ کو سپورٹ کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج فیورٹ ٹیم جو ہے کوئٹا گلیڈیئیٹر ہے اور اس کے بھی صرف دو وجوہات میں خیال میں اسلام آباد یونیٹڈ اسلام آباد کو بالکل لازین آپ نے آج کہا جو پروگرام دیکھا ہمارے دونوں گیسٹوں نے آج بڑی اچھی باتیں کی امید ہے کہ آج کا جو شو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے پی اے سل کی جو خصوصی ٹرسمیشن ہے اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا نئے میمانوں کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ